بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ گیارویں پارے کا خلاصہ شیئر کر رہا ہوں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن مجید سمجھنے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس پارے کی ابتدا میں ان لوگ کا تذکرہ ہے جو اپنے نفاق کی وجہ سے تبوک کے سفر جہاد میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عذر بیان کریں گے اور قسمیں کھا کر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے آپ ان کی بات کا اعتبار نہ کریں یہ لوگ چاہیں گے کہ آپ صرف نظر کر کے ان سے راضی ہو جائیں آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ایسے نافرمانوں سے کبھی راضی نہیں ہوں گے دیہاتیوں میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں کفر و نفاق میں پختاکار اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے جرمانہ سمجھنے اور مسلمانوں پر تکلیف و مشکلات رحمت پر ایمان کے ساتھ اللہ کے نام پر پیسہ لگا کر خوش ہونے والے یہ اللہ کے قریب قرب اور رحمت کے مستحق ہیں دین میں پہل کرنے والے اور نیکی میں سبقت لے جانے والے انصار و مہاجرین اور ان کے مطبعین کے لئے جنت کی دائمی نعمتوں کی خوشخبری اور عظیم کامیابی کی نوید ہے اور ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اپنی غلطیوں کے اطراف کے ساتھ نیک عمال سرانجام دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں اس کے بعد مسجد زرار کا تذکرہ ہے قبع کے مخلص مسلمانوں نے مسجد بنا کر اللہ کی عبادت اور عمال خیر کی طرح ابتدا کی تو کافروں نے ان کے مقابلے میں فتنہ و فساد کے لئے ایک مرکز بنا کر اسے مسجد کا نام دیا انہیں خفیہ طور پر عیسائیوں کی سرپرستی حاصل تھی یہ لوگ حضور علیہ السلام کو بلا کر افتتاح کرانا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کی نگاہ میں مسجد مقدس بن جائے اور وہ در پردہ اس مسجد کے ذریعے مسلمانوں میں انتشار اور فساد پھیلانے کی سازشیں کرتے رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک سے واپسی پر اس مسجد کے افتاہ کی حامی بھری جس پر اللہ نے آپ کو منع کر دیا اور اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا اللہ کے نبی نے اس مسجد زرار اس کا مطلب ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی مسجد قرار دے کر بعض صحابہ کو بھیجا اور اسے آگ لگا کر جلانے اور گرانے کا حکم دیا اس سے معلوم ہوا کہ اگر اسلامی معاشرے میں فتنا و فساد برپا کرنے کے لئے کوئی مسجد بھی تعمیر کی جائے تو اس کا تقدس تسلیم نہیں کیا جائے گا اور یہ بھی واضح ہوا کہ یہود و نصرہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لئے مذہبی رنگ میں کوشہ رہتے ہیں اور ایسی کاروائیوں کی سرپرستی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسجد قبہ اور اس میں جمع ہونے والے مخلصین کی تعریف فرمائی اور ان کی ظاہری اور باطنی طہارت کے جذبوں کو سرہا مسلمانوں کی مجاہدانہ کاروائیوں کو اللہ کے ساتھ تجارت قرار دے کر بتایا کہ جنت کی قیمت میں اللہ نے اہل ایمان کی جانیں خرید لی ہیں یہ لوگ کافروں کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی مرتبہ شہادت پر فائز ہوتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان کی مزید خوبیاں یہ ہیں کہ یہ توبہ کرنے والے عبادت گزار اللہ کی تعریف کرنے والے روزہ رکھنے والے رکوع سجدہ کرنے والے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کرنے والے اور اللہ اور اللہ کی حدود کے محافظ ہیں ایسے مسلمان بشارت کے مستحق ہیں مسلمانوں کو منع کیا کہ مشرقین کے لیے استغفار نہ کریں غزوہ تبوک میں شرکت سے تین مخلص مسلمان بھی بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے پچاس دن تک ان کا مقاطع کیا گیا ان سے بات چیت اور لین دن بند رکھا گیا پھر ان کی توبہ قبول فرما کر ان کے تذکرہ کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا گیا اس سے جہاد فی سبیل اللہ کی عظمت اور پیچھے رہ جانے والے مخلصین کی سچی توبہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے سچائی کو ہر حال میں اپنانے کی تلقین ہے اور کسی بھی حال میں نبی کا ساتھ نہ چھوڑنے کی تاقید ہے جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے دوران جہاد فی سبیل اللہ کے دوران بھوک پیاس اور تھکن برداش کرنے اور مال خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان ہے عام حالات میں جہاد کا فرض کفایہ ہونے کا بیان ہے کافروں کے ساتھ مقابلے میں کسی قسم کی سستی اور نرمی اختیار کرنے کی ممانیت ہے قرآن کریم کی تعیید کا بیان ہے اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور ترقی کا بیعث ہے جبکہ منافقین کے نفاق اور بغض میں اضافہ کرتا ہے سورت کے آخر میں حضور علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت کا بیان ہے کہ وہ عظیم و شان رسول مسلمانوں کی تکلیف سے رنجیدہ ہوتے ہیں اور انہیں فائدہ پہنچانے کے خواہن رہتے ہیں اللہ کی وحدانیت کے اعلان کے ساتھ ہی عرش عظیم کے رب پر توقل کی تعلیم پر سورت کا اختدام ہوتا ہے اس کے بعد سورت یونس شروع جاتی ہے سورت یونس مکی صورت ہے ایک سو نو آیاتوں اور گیارہ رکوع پر مشتمل ہے حروف مقاتیات سے آغاز ہے اور قرآن کریم کے حکیمانہ کلام ہونے کا بیان ہے اور منکرین قرآن کی ذہنیت کی نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ وہ محض اس لئے اسے تسلیم نہیں کرتے کہ یہ ایک انسان پر کیوں نازل ہوا پھر تحید باری تعلیٰ اور اسمان و زمین میں اس کی قدرت کے مظاہر کا بیان ہے اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے اور اس بات کی وضاحت کے دنیا کا سارا نظام ایمان اور عمال صالح والوں کو جزا دینے اور کافروں کو کھولتے ہوئے پانی اور دادناک عذاب کی سزا دینے کے لئے وضا کیا گیا ہے چاند اور سورج رات اور دن کی روشنی اور ماہ و سال کے حساب کے لئے بنائے گئے ہیں دن رات کی آنے جانے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں جس طرح لوگ خیر کے لئے جلدی مچاتے ہیں ایسے ہی اگر شر کو بھی اللہ تعالی جلدی نازل کر دیتے تو دنیا کا سارا نظام ختم ہو جاتا اس وجہ سے اللہ تعالی کافروں پر عذاب اتارنے میں جلدی نہیں کرتے انسان کا مزاج ہے کہ یہ جب تکلیف میں مبتلا ہو تو اڑتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اور جیسے ہی تکلیف اٹھا دی جائے ویسے ہی اللہ کو بھلا دیتا ہے جیسے کسی مشکل میں کبھی بکارا ہی نہ تھا پہلی قوموں کے گناہوں پر ان کی گرفت کی گئی پھر اللہ نے تمہیں ان کی جگہ دی تاکہ تمہارے عمال کو دیکھ کر ان کے مطابق تمہارے مستقل کا فیصلہ کریں منکرین آخرت کو جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ اس میں تبدیلی اور ترمیم اور تنسیق کا مطالبہ کرتے ہیں آپ کہہ دیں کہ یہ تبدیلی میرے اختیار میں نہیں ہے میں وحی کا پابند ہوں تو دیکھ چکے ہو تم دیکھ چکے ہو کہ چالیس سال کا طویل عرصہ میں نے تمہیں قرآن نہیں سنایا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا اب سنانے کا حکم آ گیا ہے اس لئے سنا رہا ہوں میں اپنی طرف اگر کسی قسم کی ترمیم اور تنسیق کرنے لگا تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے تمہارے معبودان باطل تمہیں کوئی نفع یا نفعہ نہیں پہنچا سکتے نہ ہی اللہ کے سامنے کسی قسم کی سفارش کر سکتے ہیں کفر کے اندھیرے میں تمام لوگ متحد نظر آتے ہیں جیسے ہی ایمان کی روشنی آتی ہے تو اختلاف کرنے لگ جاتے ہیں جب ہم تکلیف کے بعد انہیں راحت دیتے ہیں تو یہ اپنی فطرت کے باعث شرارتوں پر اتراتے ہیں آپ انہیں بتا دیجئے کہ ہمارے فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں اور اللہ بہت جلدی تمہاری بدعملی پر سزا دے سکتے ہیں بہر و بر میں اللہ کے حکم پر تمام نقل و حرکت ہوتی ہے باد بانی کشتیاں ہوا کے زور پر تمہیں منزل مقصود تک لے جائیں تو تم خوش ہوتے ہو اور شرک میں مبتلا رہتے ہیں اور توگیانی میں پھنس کر باد مخالف کی زد میں آ جائیں تو مایوس ہو کر اللہ سے مدد طلب کرنے لگتے ہو جیسے ہی اللہ نجات دیتے ہیں تم پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو دنیا کی فانی اور عارضی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بارش برسے اور کھیتیاں لہل آنے لگیں اور کسان خوش ہونے لگیں اسی اثنا میں کوئی آفات آ کر اس طرح تباہ کر کے رکھ دے کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں غور و فکر کرنے والوں کے لئے ہم ایسی ہی آیات کو واضح کرتے ہیں اللہ جنت کی طرف بلاتے ہیں نیک سالے لوگوں کے لئے بہترین بدلہ ان کے چہروں پر زلت رسوائی یا قدرت نہیں چھائے گی اور گناہگاروں کو ان کے گناہ کا بدلہ ملے گا ان کے چہروں پر زلت اور سیاہی چھا رہی ہوگی ہم قیامت میں ان سب کو جمع کر کے پوچھیں گے تو یہ اپنے معبودان باطل کا انکار کریں گے اور ان کے معبود انکار کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے وہاں ان لوگوں کو اپنے عمال کے غلط ہونے کا پتہ چل جائے گا پھر اللہ کی قدرت کے دلائل اور ہدایت اور ذلالت کے اللہ کی مشیعت کے تابع ہونے کا بیان ہے قرآن کریم کی حفاظت کا تذکرہ ہے کہ ایسا کلام کوئی شخص اپنے طور پر گھر نہیں سکتا اگر تم میں حمد ہے تو ایسی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو اگر یہ لوگ جھٹلاتے ہیں تو ان پر جبر نہیں کیا جائے گا آپ انہیں کہہ دیجئے کہ تمہارے عمال کا بدلہ تمہیں ملے گا اور میرے عمال کا بدلہ مجھے ملے گا اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے ہر قوم کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے والا بھیجا گیا ہے اگر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے تو پھر جلدی مچانے والے کیا کریں گے ظلموں سے کہا جائے گا آپ دائمی عذاب کا مزہ چک لو یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ سب باتیں سچی ہیں کہیے میرے رب کی قسم یہ تمام برحق اور سچ ہے تم اس عذاب کی ہولناکی سے بچنے کے لئے تمام دنیا کے خزانے فدیہ میں دینے کے لئے تمنا کرو گے عذاب دے کر تم پر ندامت چھا جائے گی مگر اس وقت انصار کیا انصاف کیا جائے گا کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اے انسانوں تمہارے رب کی طرف سے واز و نصیحت کا پیغام آ گیا اس میں شفاہ اور ہدایت و رحمت ہے اللہ کے فضل و رحمت پر ایمان والوں کو خوشیاں منانی چاہیے یہ اس سے بہت بہتر ہے جیسے یہ لوگ جمع کر رہے ہیں تم کسی حالت میں ہو کوئی بھی عمل کرو اللہ اس پر گواہ ہے کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اسمان و زمین کے اندر اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا اللہ کے دوستوں پر کوئی اندیشہ و غم نہیں ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان اور تقوی والے ہیں دنیا و آخرت میں ان کے لئے بشارت ہے اللہ کی بات بدلی نہیں جا سکتی یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس کے بعد اللہ کی قدرت کا بیان اور اولاد کے باطل عقیدہ کی تردید ہے پھر نوح علیہ السلام کے واقعہ کا اختصار کے ساتھ تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے متقبر سرداروں کے سرداروں کے مقابلے میں اللہ پر توقل کیا اور اللہ کا پیغام سنانے کے عوض کوئی تنخواہ طلب نہیں کی اللہ نے انہیں اپنے پیروکاروں کے ساتھ کشتی میں بچا لیا اور مخالفین کو توفان میں غرق کر کے عبرتناک انجام سے دوچار کیا پھر موسیٰ و حارون کو فیرون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجنے کا تذکرہ انہوں نے متقبرانہ انداز میں جھٹلایا موسیٰ علیہ السلام نے موجزات دکھائے انہوں نے اسے جادوگر قرار دے کر مقابلے کے لئے اس دور کے بڑے جادوگر بلا لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا جادو میرے موجزے کے مقابلے میں ناکام ہو کر رہے گا موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی جس پر اللہ نے فیرون اور اس کے لشکر کو غرق کرنے کا فیصلہ کیا فیرون نے غرق ہوتے وقت کلمہ پڑھا اللہ نے اسے رد کر دیا کہ زندگی بھر گناہ اور فساد مچا کر اب مرتے وقت ایمان لاتے ہو حالت نزا کا ایمان قبول نہیں البتہ انسانیت کی عبرت کیلئے فیرون کے جسد خاکی یعنی کہ میت کو باقی رکھ کر دنیا کو بتایا کہ اتنا بڑا مقتدر اور متکبر بادشاہ کس طرح بے بس اور زلت کی موت کا شکار ہوا پھر یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کہ ان کی نافرمانیوں پر عذاب آ گیا اور عذاب کبھی نہیں ٹلتا مگر ان کی اس علاہ ذاری پر اللہ نے عذاب ٹال دیا کسی کو زبردستی اللہ ہدایت نہیں دیتے انسان کی چاہت اور اپنے اندر تبدیلی کا فیصلہ ضروری ہے کفر و شرک سے بریت کا اظہار اور دین پر غیر متزلزل اعتماد کا اعلان کرنے کی تلقین ہے اور بتایا گیا کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت کا پیغام انسانیت کے لئے آ چکا ہے جو اسے اختیار کرے گا اپنا نفع کرے گا اور جو اسے منکر ہوگا اپنا نقصان کرے گا وہی کی اتباع اور ثابت قدمی کی تلقین پر صورت کا اختتام کیا گیا ہے صورتِ حود اس کے بعد شروع ہوتی ہے مکی صورت ہے اس میں ایک سو تیس آیاتیں اور دس رکوع ہیں اس صورت میں رسالت کا موضوع مرکزی موضوع کی حیثیت رکھتا ہے دوسرے انبیاء کے علاوہ قومِ آدھ ان میں مبعوس کیے گئے نبی حضرت حود علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس لئے صورت کا نام حود رکھا گیا ہے ابتدا میں قرآنِ کریم کی حقانیت کا بیان ہے کہ یہ مفصل اور پور حکمت کتاب ہے پھر تحوید باری طالعہ کا بیان اور توبہ و استغفار کی تلقین کے ساتھ آخرت کے اللہ کے علم کی وسط و شمول کا بیان ہے کہ وہ خفیہ اور علانیہ ہر چیز کو جانتا ہے اور سینوں کے تمام بید اسی کے علم میں ہیں اہم پوائنٹس اور عمل کی باتیں جو ہم اس سپارے سے سیکھے ہیں وہ یہ ہیں منافقین کا عذر قابل قبول نہیں کیونکہ ان کے پاس جہاد میں شرکت نہ کرنے کے صرف بہانے ہیں حقیقی عذر نہیں تقریباً 82 افراد کے بارے میں ناموں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئے کہ یہ پکے مومن ہیں مہاجر و انسار میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے اور اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں کے لئے رضی اللہ عنہ اور رضوان عنہ کی خوش خبری ہے ان کے لئے خاص جنتیں ہیں جن کے عمال سالے اور غیر سالے ملے جلے ہیں وہ صدقہ دے کر اپنی تطہیر کروائیں مسجد صرف اللہ کی رضا کے لئے بنانا تاکہ عجر ملے اخلاص کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں جان و مال سے اللہ کی راہ میں قتال کا بدلہ جنت ہے خاص مومن توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے اللہ کی تعریف کرنے والے روزہ رکھنے والے صحت کرنے والے رکوع و سجود کرنے والے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں تین صحابہ کی سوسی دکھانے پر معاشرتی بائیکارٹ کے شکل میں اللہ کی گریفت ہوئی پچاس دن بعد توبہ قبول ہوئی فرض کی ادائیگی میں کوتا ہی نہیں کرنی نیکی کا جو موقع ملے سوستی کر کے نہیں گوانا علم دین کی خدمت کے لئے بھی کچھ لوگوں کو نکلنا ہے دین میں دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا اور اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کو برے کاموں سے بچانے کی کوشش کرنا اور اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ مومنوں کے لئے ان کی تکلیف پر دکھی اور ہدایت کے لئے حریص اور شفیق مہربان تھے اللہ پر بروسہ کے لئے دعا حسبی اللہ لا الہ اللہ وہو والہ توکل دعا رب العرش العظیم اللہ کے ہاں ایسے کسی سفارشی کا وجود نہیں جسے نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر دعائے کی جاتی ہیں قرآن کا علم اور اس پر عمل مومنین کے لئے تمام بیماریوں سے شفاہ ہے اس لئے کتاب اللہ سے علاج کرنا ہے قرآن کا ملنا اللہ کا فضل ہے رحمت اور ہر نعمہ سے بہتر ہے اس لئے اس پر خوش ہونا چاہیے اولیاء اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے خوف و غم سے بے نیاز لوگ ہوتے ہیں جادو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن حق ہے اور جادو باطل ہے موت کے وقت کا اسلام قبول نہیں فیرون نے ڈوبتے ہوئے اقرار کیا مگر کہا گیا کیا اب فیرون کے بدن کو بچا کر بعد میں آنے والوں کے لئے عبرت کی مثال بنا دیا گیا خالص ہو کر اللہ کی عبادت پر جمع رہنا اور دین میں شک کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا اس لئے کسی اور سے دعا نہ کرنا استغفار کے فوائد گناہوں کی معافی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین